ایک شخص نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی اور وہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ بھی کی گئی جو ہندوستان بھر کے لوگوں نے دیکھی اور دنیا بھر کے لوگوں تک وہ پہنچی اس کے بعد لوگوں کو اس بات پر بہت افسوس ہوا اور لوگوں میں غم و غصہ بھی ہے پورے ملک ہندوستان اور دنیا بھر کے عاشق رسول اس وقت حسے میں ہیں ممبئی کی سزمین پر بازابتہ احتجاج بھی ہوا اور کئی جگہ ایف آئی آر بھی درش کرائی گئی لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ابھی نہ تو گرفتار کیا گیا ہے اور نہ ہی ہمارے ملک ہندوستان کے قانون کے مطابق سزا دی گئی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی پہلا موقع نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کے معاملے سامنے آئے ہیں لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ملک قانون کے مطابق سزا نہیں دی جاتی ہے اسی بنیاد پر تھوڑے دن کے بعد پھر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے ہندوستان کی سرزمین ہمیشہ گنگا جمنی تحزیب کی ایک خوبصورت مثال بنی رہی ہے جس کی بنیاد پر ہندو مسلم سکھ حیسائی ہندوستان کی سرزمین پر ہمیشہ محبت کے ساتھ رہتے آئے ہیں لیکن آج اس طرح کے شر پسند ناصر ہندوستان کی سرزمین پر اس طرح کی زہریلی گفتگو کرتے ہیں جس سے ہمارے ملک کا جو امن ہے وہ فساد میں تبدیل ہو جائے اب صورتحال یہ ہے کہ اتنے دن ہو گئے جو ہے ایف آئی آر درچ کی ہوئے ہندوستان میں کئی جگہ ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی گرفتاری عمل میں نہیں آئی نہ سرزہ دی گئی حالانکہ وہیں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں ہمارے ایک عالم دین مفتی سلمان عزری صاحب نے ایک شیر پڑا جس میں کسی کو خاص نہیں کیا کسی خاص بندے کا نام نہیں لیا لیکن پھر بھی اس کے باوجود انہیں گرفتار کیا گیا اور چھے مہینے سے زیادہ ہو گئے وہ جیل میں ہیں سلافوں کے پیچھے ہیں اور ان کو رہا بھی نہیں کیا جا رہا ہے اس کے باوجود بھی دوسری طرف ایک بندے نے کھل کر حضور کی شان میں گستاخی کی اور اتنے بھتے جملوں کا استعمال کیا کہ ہم دوبارہ ان جملوں کو اپنی زمان پر بھی لا نہیں سکتے اسی لیے آج ہمارے شہر بھیلوڑا کے معزز تمام علماء اکرام تمام ہمارے بھائی اس وقت کلیکٹری میں موجود ہیں اور ہم آئے تھے گیاپن دینے کے لیے ہم نے سرکار سے یہ مطالبہ کیا حکومت ہند سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جل سے جل اس مسئلے پر سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے اور اس شخص کو جس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے گرفتار کیا جائے اور ملک قانون کے مطابق سزا دی جائے اور ہمیں امید ہیں ہندوستان کے قانون پر عدل و انصاف کے ساتھ کہ ہمیں انشاءاللہ اس موقع پر عدل و انصاف بھی ملے گا اور ہماری بات پر سرکار توجہ دے گی اور سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور بھی کرے گی امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا آج حالات یہ ہیں آپ غور دینے کی ضرورت ہے کہ جو شخص ہمارے پروفیٹ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اس کے لیے بلکہ سیکوروٹی دی جاری ہے اسے کے خلاف جب ایف آئی آر کی جاتی ہے تو ایف آئی آر لینے سے منع کر دیتی ہے کہنا پولیس والے منع کر دیتے ہیں اور بہت زد کرنے کے بعد بہت پردشن کرنے کے بعد تب کہیں پولیس جا کر ایف آئی آر درج کرتی ہے مگر مفتی سلمان اظہری صاحب نے کوئی ایسی غلط کوئی ایسے جملے نہیں بولے مگر مفتی سلمان اظہری صاحب کو لے کر ترنت ان کے پر تین کیس ہوتے ہیں ایک جونگڑ میں ہوتا ہے ایک کچھ میں ہوتا ہے ایک مڑاسا میں ہوتا ہے اس کے بعد میں ان تینوں کیس سے زمانت ملنے والی مل جاتی ہے رہائی ہونے والی ہوتی ہے مگر ترنت پاس ایک لگا دی جاتی ہے پھر مفتی سلمان اظہری صاحب کو سلاکھوں کے پیچھے ڈال دی جاتا ہے مگر جو بابا گری مہراج ہے جی اس ویقتی نے پیروفر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غستاخی کی اور ام المؤمنین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں غستاخی کی اس ویقتی کے لیے کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے ایف آیار تو لگ گئی ہے مگر ابھی تک اس کے لیے اسے گرفتار نہیں کیا گیا ہے تمام مسلمانوں سے گزارش یہی ہے کہ آپ اس ویقتی کے خلاف ضرور پر درشن کریں قانونی اعتبار سے مانگ کریں کہ اس ویقتی کو ترنت سلاکھوں کے پیچھے ڈالا جائے پیارے ایس دوستو مفتی سلمان اظہری صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی یہ تمام لوگ جانتے ہی ہیں یہاں تک کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے یہ کہا کہ جو میرا پورا بیان ہے اس بیان کو سن کے دیکھ رہے کہ کسی بھی ہندوستانی ناغلی کے لیے کسی بھی دھرم کو کسی بھی ذاتی کے لوگوں کو لے کر اگر کوئی شبد کیا گیا ہو مگر مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو کہا تھا وہ فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے اس کے تعلق سے کہا تو مفتی سلمان اظہری صاحب کو تقریبا سات مہینی ہونے کو آگئے ہیں انہیں سلاکوں کے پیچھے رکھا گیا ہے آخر کار یہ کیا وجہ ہے کہ جو پروفیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اس طریقے کو گستاخی کرتا ہے اس کے خلاف آئی فائی آر لکھنے سے بھی فلسط پیچھے ہٹتی ہے پھر بعض میں جا کر آئی فائی آر لکھ لیتی ہے مگر اب یہ تک گرفتاری کیوں نہیں ہوئی ہے آپ تمام لوگ گرفتاری کی مانگ کریں آپ شوشل میڈیا کے کسی بھی پروٹ فارم کسی بھی اس پر رہ رہے ہیں تو آپ اس پر کمنٹ کریں آپ اس پر ضرور کریں کہ آریشٹ اس بابا کے تعلق سے ڈالیں گری مہراج بابا آریشٹ گری مہراج کر کے آپ ضرور بیروت کر سکتے ہیں تاکہ اسے جلد سے جلد سلیخوں کی پیچھے ڈالا جائے فیلال آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ زیادہ مانگ ضرور کریں جو مسلمانوں کے پروفیر جو مسلمانوں کے پیغمبر ہیں ان کے اوپر لوگ ٹپ مانی کر رہے ہیں ان کے لیے غلط بات کر رہے ہیں ان کے پر کاروائی نہیں ہو رہی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ احتجاج کریں قانونی اعتبارت اس بھی حقیقتی کے لیے سخت سے سخت کاروائی کی مانگ کریں بلکہ سراخوں کے پیچھے اس بھی حقیقتی کو ڈالنا چاہیے فیلال آج کی ہم اپنی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کیلئی اپنا اور اپنی پریور کا خیال لگ کے چینل پر پہلی مرتبہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بائل آئیکن کو ضرور پریز کریں اور اپنے دوست احباب میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس تعلق سے قانونی اعتبارت سے تعلق سے پریدرشن کر سکیں اور آپ کی سکرین پر جو ویڈیو رہا رہی ہے یہ اصددین اویسی کی پارٹی کی نیتا وارث پڑھانے انہوں نے بھی خوب جم کے برود کیا خوب انہوں نے مانگ کی آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جا کر فرمیلتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا اور اپنی پریور کا خیال لگے اللہ حافظ